سلام علیکم جی ناظرین آپ دیکھ رہے بی ال آئی نیوز اور آپ کو لے چلتے ہیں آج کی تازہ ترین اپڈیٹ کی جانب انگلینڈ نے پاکستان کو پہلے ایک روزہ میٹ میں نویکٹوں سے شکست دے کر سیریز میں ایک سپر کی برتری حاصل کر لی انگلینڈ کے شہر کارڈپ میں کہلے گئے پہلے ایک روزہ میٹ میں پاکستانی بیٹنگ لینڈ ریت کی دیوار ثابت ہوئی اور پوری کومیٹ ٹیم چتیس وے اور میں ایک سو اکتالیس رنز بنا کر ہاؤٹ ہو گئی جبکہ میزبان ٹیم نے مطلوب آتپ آسانی سے ایک وکٹ کے نقصان پر بائیس وے اور میں آسل کر لیا حدب کے تاکب میں انگلینڈ نے پول سالٹ کی صورت میں وائد ویکٹ گنوائی جو سات رنز بنا کر شاہین اپریدی کا شکار بنے ڈیویڈ ملان 68 اور ذکرالے 58 رنز پر ناکابل شکست رہے اس سے قبل انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے پیلڈنگ کا پیسلہ کیا کومیٹ ٹیم کی جانب سے ایننگز کا آغاز امام الحق اور پہر زمان تاہم اپنر امام الحق بغیر کوئی رنز بنائے آؤٹ ہو گئے جبکہ ون ڈاؤن آنے والے کپتان بابر آزم بھی پہلے ہی اور میسے پر پر ہی پویلین لوڈ گئے کچھ ہی دیر بعد محمد رزوان بھی صرف تیرہ رنز کے مجموعے پر آؤٹ ہو گئے ڈیبیو کرانے والے سعود شکل بھی پانچ رنز کے مہمان ثابت ہوئے جس کے بعد سعود مقصود نے پخر زمان کے ساتھ مل کر 53 رنز کی شراکت قائم کی لیکن سعود 19 رنز پر رن آؤٹ ہو گئے جس کے بعد پر زمان بھی 47 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے پہلی مشراب بھی پانچ رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے جبکہ شادہ آپ خان کے عمت تیس رنز پر جواب دے گئی انگلینڈ کی جانب سے ساکیب محمود چار میٹ پارکننسن دو لیویس گریگری اور گریگ اور ٹن ایک ایک ویکٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے مزید اسی طرح کا نیوز اپ ڈیٹس اور انپارمیٹر ویڈیوز دیکھنے کے لئے اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شرک کریں ملتے ہیں کس نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے دوست اپنے بھائی تو اسی پہ احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ